محمد یوسف ہے نا محمد یوسف نے ہمارا کراچی میں ٹیسٹ پیچ ہو رہا تھا کراچی میں تو محمد یوسف نے ایک پلیر ہوتا تھا برائن لارا اس کو ہے نا دعوت دی کھانے پہ کہ اس نے کہا کہ میں اس کو کھانے پہ بلا کر دین کی دعوت دوں گا تو اس کو دین کی کھانے پہ بلا کر دین کی دعوت دی ہمارے کراچی کے ایک بزرگ ہے شیخ حاشم صاحب انہوں نے اس کو دعوت دی اس کو بتایا کہ بھی کس طرح ہم اپنے اللہ کی بات مانتے ہیں کس طرح ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بطابق زندگی گزارتے ہیں کس طرح ہم ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں کس طرح بیوی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں کس طرح بچوں کی پرورش کرتے ہیں کس طرح پڑوسیوں کا خیال کرتے ہیں کس طرح کاروبار کرتے ہیں ساری چیزیں اس کو بتائی برائیل لارانہ یہ سن کے خاموش ہو گئے اور کہتا ہے کہ واقعہ زندگی اس طرح گزارنی چاہیے کہ اس طرح ہماری زندگی ہو تو جیسے واپسی ہوتل جا رہا تھا نا یوسف کے ساتھ تو یوسف سے کہتا ہے کہ محمد یوسف ایسے مسلمان کا ہیں جو اس طرح زندگی گزارتے ہیں تو اس کو والے مسلمان نہیں دکھ رہے تھے اسی طرح میں ایک دفعہ انگلینڈ میں ایک کلب ہے لیشنگ میں اس کلب سے کھیلتا ہوں اس کلب سے صرف دنیا کے انٹرنیشنل پلیئر کھیل سکتے ہیں کوئی اور نہیں کھیل سکتا صرف دنیا کے انٹرنیشنل پلیئر کھیل سکتے ہیں اور ساری دنیا کے پلیئر آ کے اس کلب سے کھیلتے ہیں تو ایک دن میچ کھیل رہے تھے میچ ختم ہوا ہم آ کے اپنے ڈریسنگ روم میں بیٹھے اسی طرح تو ہمارا پاکستان کا ایک اور پلیئر ہے سکلین مشتاق سکلین نے کہا کہ ان کو دعوت دی جائے ان کا ضرور دو اب اس ڈریسنگ روم میں ویسٹ انڈیز کے پلیئر بھی تھے سعود افریقن بھی تھے آسٹیلین بھی تھے نیوزیلینڈ کا بھی پلیئر تھے انگلینڈ کے تھے زمبابے کا پلیئر تھا انڈیا کا بھی تھا انڈیا کا وسیم جعفر وہ مسلمان پلیئری تھا اس نے کہا کہ دعوت دو میرے نے کہا کہ جی دو تو جس نے اس نے دعوت دینا تو انگلینڈ کا ایک پلیئر ہوتا تھا ما کی لم وہ بولا اس نے کہا کہ میں نے تمہاری کتاب بھی پڑی ہے کہ قرآن کو ہمارے کہہ تھا کہ میں نے تمہاری کتاب پڑی ہے میں نے تمہارا دین پڑا ہے دونوں صحیح ہیں یہ گورا کہہ رہے ہیں کہ دونوں پڑی ہیں میں نے دونوں صحیح ہیں اس نے کہا کہ تم لوگ غلط ہو سکلین نے کہا کہ ہم لوگ غلط کس طرح ہے اس نے کہا کہ نہ تم قرآن پہ اپنی عمل کرتے ہو نہ تم اپنے دین پہ عمل کرتے ہو ساری دنیا میں جانے کا اتفاق ہوا ساروں کو پتا ہے کہ جی ان کا دین صحیح ہے کسی کو یہ نہیں پتا کہ جی دین صحیح نہیں ہے ان کا سارا دین صحیح ہے لیکن دین پہ چلتے ہوئے مسلمان نظر نہیں آتے کیونکہ جی نماز پڑھنے کی بات نہیں ہے نماز میں انگلینڈ میں جاتا ہوں تو انگلینڈ میں جسے میں فجر کی نماز پڑھنے کیلئے مسجد میں جاتا ہوں نا تو ممان سے مجھے لاہور سے زیادہ نمازی فجر کی نماز میں انگلینڈ میں دیکھتے ہیں میں وہاں فجر کی نماز جسے میں پڑھتا ہوں تو دھائی سو دھائی سو تین سو تین سو لوگ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو یہاں تو ماشاءاللہ ساری پڑھنے آتے ہوں گے لیکن اگر ہماری مسجدوں کا حال دیکھا جائے تو پہلی سب بھی بھرنا مشکل ہے اور پھر نماز یہ ہے یہ تو بھئی ہم نے مسجد میں چار دیواری میں پڑھنی ہے روزہ میرا ہے کسی کو نہیں دکھرا لیکن جن سے ہمارے باقی عامال ہیں ہمارا اخلاق ہے ہمارا کاروبار کرنے کا طریقہ ہے ہمارا لوگوں سے ملنے کا طریقہ ہے وہ دکھ رہے ہیں ہم نے دین کو بتایا ہی نہیں دین صرف نماز ہی سمجھ لی لوگوں نے باقی معاملات کو دین سمجھتے ہی نہیں لوگوں کو ہم نے بتایا ہی نہیں محمد یوسف جس سے مسلمان ہوا نا یوسف تو یہ ضرقن این بھائی بیٹھے ہیں ضرقن این بھائی نے اس سے نا کوئی چھے ایک مہینے کے بعد پچھا کہ یوسف کیسا چل رہا ہے اسلام کیسا زندگی ہے یوسف نے کہا کہ ضلو بھائی چھے مہینے ہو گئے ایک نماز بھی میری فجر کی مسجد کے بغیر نہیں گزری پھر کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ جی چھے مہینے ہو گئے کوئی تحجد بھی نہیں میس ہوئی یہ ایک نیا مسلمان ہے تو یوسف کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر مسلمان اپنی مسلمانیت پہ آ جائیں مسلمان اپنی مسلمانیت پہ آ جائیں تو ایک آدمی بھی اس دنیا میں غیر مسلم نہ رہے ایک آدمی بھی غیر مسلم نہ رہے تو وہ جس نے مسلمان ہوا نا شروع میں شروع میں جس نے مسلمان ہوا اب گھر کی طرف سے اس کو سختی تھی تو رائیون والوں نے کہہ کہا اس نے کہا کہ گھر والوں کو اپنی نمازیں تو تو پڑھتا ہے نمازوں کا نہ کہنا نمازوں کا نہ دکھانا ہے کہ یہ آلی چیز ہے اس چیز کے تو اپنے اخلاق بہتر کر لے ان کے ساتھ معاملات بہتر کر لے جو دین پھیلے گا نا جو مسلمان ہیں کہ اپنے معاملات ہم ٹھیک کر لے کہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے کہ جو مسلمان ہیں نا جو مسلمان ہیں وہ بد اخلاق نہیں ہو سکتا حضورﷺ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو بد اخلاق ہوگا نا جس کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے گی وہ میرے سے محبت کرنے والا نہیں ہوگا بد اخلاق آدمی جس کی زبان سے کسی عمل سے کسی کو تکلیف پہنچے وہ حضورﷺ سے حضورﷺ خود کہہ رہے گا کہ اس کو میرے سے محبت نہیں ہو سکتی تو ہم تو حضورﷺ کے امت ہی ہیں ہمارے تو یہ ذمہ کام ہے کہ جی ساری دنیا میں دین پھیلانا ایک دفعہ میں اور صحیح بھئی ہیں نا ایک دفعہ کوئٹہ میں وقت لگانے کے لئے گئے کوئٹہ وقت لگا رہے تھے جماعت کے ساتھ تو آئی جی کے گھر دعوت دینے گئے دیکھو شیطان نے لوگوں کو کیسا کر آئی جی کے گھر دعوت دینے گئے تو آئی جی نے کہا کہ میں تو بہت نیک آدمی ہوں کہ میں ٹی وی پہ زاکر نائک کا سنتا ہوں میں ٹی وی پہ والا پرام دیکھتا ہوں میں ٹی وی پہ والا پرام دیکھتا ہوں تو میں تو نیک آدمی ہوں بہت تو میں نے سعید بھئی نے کہا کہ ہاں صحیح ہے کیا کہے اسے تو سعید بھئی اس کو دعوت دینے لگ گئے تو تھوڑی دیر کے بعد ہے نا اس کے بیٹے آئے سولہ سولہ اٹھار 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 سال کے ہوں گے انہوں نے کہا کہ میرے سے آکے کہ ہم نے آپ جیسا کرکٹر بننے تو کیا کریں تو میں نے کہا بڑا آسان ہے میں نے کہا کسی بھی ویڈیو شاپ پہ چلے جاؤ ہماری ویڈیوز ملتی ہیں وہ ٹی وی پہ لگا کے دیکھ لو اور دیکھ کے پلئر بن جاؤ اس نے کہا کہ کوئی ٹی وی پہ بھی دیکھنے سے کوئی پلئر بنتا ہے تو میں نے کہا کہ یار تمہارا باپ تو ٹی وی دیکھ دیکھ کہ دیندار بن گیا تم تم پلئر بھی نہیں بن سکتے تو میں نے کہا کہ جس دین میں اللہ نے دونوں جہان کی کامیابی رکھی ہے دونوں جہان کی کامیابی جس دین میں رکھی ہے وہ گھر بیٹھے بیٹھے آجیں اور جو یہ کرکٹ ہے کہ جی ایک کھیل ہے اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے اور دین کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے دین اسی طرح ہی زندگی میں آجے گا جس میں دونوں جہان کی کامیابی ہے کیسا شیطان نے دھوکہ دے رکھے جس دین کے لیے اللہ کے رسول کا خون بہا ہو صحابہ نے اپنا گھر بار چھوڑا ہو نبیوں کو آروں سے کٹا گیا ہو والا دین ہماری زندگی میں بغیر مشکت کی آجے گا بغیر محنت کی آجے گا تو بھئی یہ علی تو محنت ہے نا یہ علی مشکت کرنی پڑے گی ایک ہماری ساتھ مہینے کی جماعت تھی برازیل گئی میں نے بھی اس کے ساتھ میں نے ساتھ مہینے تو نہیں لگا چالیس دن ان کے ساتھ لگا ہے برازیل جسے میں پہنچے جماعت جسے میں برازیل پہنچی تو یہ پہلی مسجد میں گئے برازیل میں پچاس ہزار ارب گئے تھے لیکن دین کی محنت نہیں کیے تو مرتد ہو گئے دین سے ہٹ گئے بالکل تو یہ جسے پہلی مسجد میں گئے تو پہلی مسجد میں کتے بیٹھے تھے مسجد کے اندر نمازی تو ہائی نہیں کوئی تو کتے بیٹھے تھے مسجد میں تو انہوں نے اس کتے کو باہر نکالا مسجد کو پاک کیا پھر انہوں نے دیکھا کہ کون جہاں قریب مسلمان ہے کون سا تو ان کو پتہ چلا گیا کہ یہ جو ڈیویڈ ہے نا اس گھر میں اس کا اصل نام دعود ہے دعود سے یہ ڈیویڈ ہو گیا ہے تو عشاء کی نماز کے بعد ہے نا یہ اس کو دعوت دینے کے لیے گئے اب اس کی بیوی برازیلین تھی برازیلین جس طرح ہم لوگ ہیں نا ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یورپ بہت ایڈوانس ہے یورپ والے یہ کہتے ہیں کہ جی برازیل بہت ایڈوانس ہے تو ہم اس کے گھر یہ دعوت دینے کے لیے گئے اب اس کی بیوی برازیلین انہوں نے جا کے بیل شیل دی اس نے دروازہ کھولا انہوں نے پوچھا کہ جی اس کا میاں بار آیا بیوی بھی ساتھ ہے بیوی نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں انہوں نے اس طرح ماما وغیرہ بیل رکھ ہوئی اس نے کہا کہ یہ مسلمان اس نے کہا وہ تو تم بھی ہو اس نے کہا نہیں یہ سچ کش کے مسلمان ہیں یہ میرے ٹائپ نہیں ہے اس نے کہا یہ کہاں سے آئے ہیں اس نے کہا یہ پاکستان سے آئے ہیں اس نے کہا یہ پاکستان سے تمہاری سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں اس نے کہا ہاں اس نے کہا کہ یہ لی بات تم میں بھی سنوں گی انہوں نے کہا کہ ضرور سنو لیکن ہم غیر محرم کے سامنے نہیں کرتے تم پردے میں بیٹھ کے ہماری بات سنو انہوں نے اسے دوز سے بات چیت کی اور بات چیت کر کے اپنے آگئے جو دعوت دی تو وہ دعوت ہے نا صبح فجر کی نماز پہ کیک بنا کے لے کی آیا جماعت اللہ نے پوچھا کہ بھئی خیریت ہے کہ تم صبحی صبح کیک بنا کے لے اس نے کہا کہ یہ میری بیوی نے بنایا ہے یہ میری بیوی نے سائی رات کھڑے ہو کے کیک بنایا ہے تمہارے لیے اور وہ رات کلمہ بڑھ کے مسلمان ہوگی انہوں نے پوچھا کہ بھئی اس نے کیا ایسی چیز دیکھی جو وہ مسلم رات کوئی مسلمان ہوگی اس نے کہا کہ اس نے پہلے مرد دیکھے ہیں جس نے اس کو دیکھ کے نگاہ نیچی کر لی اللہ کے رسول کی آج بھی ایک سنت زندہ کرے نا غیر مسلم عورتیں مسلمان ہو جاتی ہیں